بسم اللہ الرحمن الرحیم بس خلوص نیت کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کا اگر یقین کامل ہوا یعنی مکمل ہوا تو آپ کی ہر حاجت مکمل ہو جائے گی یعنی یہ پوری ہوگی انشاءاللہ میرے چینل کو نئے دیکھنے والے میرے پیارے بہن بھائیوں سے درخواست ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرلیں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پاہ سکیں پسند آنے کی صورت میں اپنی بہن کے حوصلہ ازائی ضرور کریے گا اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا اور ویڈیو کیسی لگی یا آپ کو کسی بھی مسئلہ کے لئے کوئی وظیفہ چاہیے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھے آگر کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کر اور عمل بالمعروف کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا میرے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھے کمنٹ باکس میں خاص طور سے خصوصی اپنے مقاصد اور ضرورت کے لئے وظیفے مانگے ہیں انشاءاللہ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا سا صبر کریں میں ایک اگر کے ویڈیو ڈال رہی ہوں اور اس ٹاپک کو جو انہوں نے مجھے بولے ہیں میں ضرور ویڈیو بنا کر آپ کو لوگوں کو آگے دوں گے آج کا وظیفہ بھی میرے ایک مومن بھائی کی فرمائش پر ہی بتایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بہت اسرار کیا تھا کہ وہ بہت بیزی ہوتے ہیں کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں تو وہ کچھوٹا سا عمل چاہتے ہیں اپنے گھر میں خیر و برکت کے لئے سکون کے لئے خوش آلی کے لئے ترقی کے لئے بچوں کے فرما برداری کے لئے غرص ہر چیز کے لئے تو ایک چھوٹا سا انہوں نے قرآنی وظیفے کے فرمائش کی دی تو آج اپنے اسی مومن بھائی کی اس کو پورا کرتے ہوئے یہ وظیفہ آپ لوگ کو دے رہی ہے لیکن یہ وظیفہ خصوصی ان کے لئے نہیں آپ سب کے لئے ہے بہت پیارا چھوٹا سا وظیفہ ہے ضرور کریے گا اور آپ کو یقینہ مجھے ہوئی دے کہ پسند بھی آئے گا اب وظیفے کی طرف آتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر روز نماز مغرب کے بعد یہ وظیفہ نماز مغرب کے بعد کرنے کا ہے کہ نماز مغرب جب آپ پڑھ لیں سفارق ہو جائیں سکون سے بیٹھیں تذویر فاطمہ زہرہ پڑھیں اس کے بعد اپنا مقصد ذہن میں رکھیں جس مقصد کے لئے آپ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں مقصد آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جائز ہونا چاہیے خلوصیں دل کے ساتھ کریے گا اول و آخر آپ کو تین بار دلود ابراہیم ہی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ کو 101 دفعہ 101 times الف لام میم حروف مقطات ہیں یہ قرآن مجید کے الف لام میم کہتے ہیں ان میں ایک راست چھپا ہوا ان حروف میں تو یہ آپ کو پڑھنا ہے ان کو اس میں آزم بھی بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اس میں آزم ہے جس کا علم صرف خدا کے پاس ہے یہ آپ کو پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے لئے دعا کرنی ہے وظیفہ ایک بار اور سرسری سن لیجئے نمازِ مغرب کے بعد تین بار درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ کو 101 بار الف لام میم الف لام میم آپ کو سکون کے ساتھ پڑھنا ہے جلبازی نہیں کرنی ہے کہ بھاگ رہے علی ف لامی ملی ف لامی ملی ف لامی ایسے نہیں پڑھنا آرام سے سکون سے پڑھئے تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو اور اپنے خدا کو بھی دیجئے گا اور اس کے بعد پھر آپ اپنے مقدر بدلتے ہوئے دیکھئے گا اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھئے گا امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹے سے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چھوٹا سا عمل بھی پسند آیا ہوگا تو اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ